اسلام علیکم جی انتہائی افسوس ناک خبر جہنگیر ترین کے بھائی علیم ترین نے لاہور میں خودکشی کر لیا ہے ایک خط برامد ہوا ہے جو آخری وقت انہوں نے ایک خط لکھا ہے اس خط کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ جہنگیر ترین کے جو بھائی ہیں وہ ترے سٹھ سال ان کی عمر تھی علیم ترین ان کا نام تر ملتان سلطان کے آنر بھی تھے آپ ساتھ تصاویر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ملتان سلطان کے ساتھ وہ اس وقت شانہ بشانہ ان کے کھڑے ہوتے تھے میچز میں وہاں پر موجود ہوتے تھے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے اور یہ جنگیر ترین صاحب کے بھائی ہیں اور ان کی شادی تھی دسمبر میں ترے سٹھ سال ان کی عمر تھی لیکن ان کی بتایا یہ جا رہا ہے ابتدائی معلومات کے مطابق کہ ان کی منگنی ہو چکی تھی اور دسمبر میں ان کی شادی کی کہا جا رہا ہے کے تاریخ تیہ تھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے ابتدائی معلومات کے مطابق کہ جو پولیس ہے وہ ان کے گھر میں پہنچی ہے وہاں پر پہنچ کر انہوں نے تمام جو شوائد ہیں تمام جو چیزیں ہیں جو عالی قتل ہے یہ عالی خودکشی جو ہے وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے فنگر پرنٹس انہوں نے لے لیا ہے اس وقت جو ان کی لاش ہے اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا ہے ابھی کچھ دیر میں باقی معلومات جیسے جیسے ہمارے بس آئیں گے ہم آپ کو دیتے رہیں گے لیکن ابھی تک کی معلومات کے مطابق ابتدائی معلومات یہی ہیں جنگیر ترین صاحب اس وقت ایک پارٹی کی میٹنگ میں جو کہ استقامے پاکستان پارٹی نئی نئی پارٹی انہوں نے بنائی ہے اس ٹک میٹنگ میں تھے جہاں پر ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے خودکشی کر لی اور وہ فوری طور پر وہاں سے اٹھ کر گئے اور ساتھ ہی جو پارٹی کے دیگر انواں ہیں ان میں سے بھی لوگ وہاں پر ان کے ریائشگاہ پر لاہور میں گلبرگ میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ابھی تک کی معلومات تھی جو خط ناظرین جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو خط برامت ہوا ہے اس خط میں یہ لکھا تھا علیم ترین صاحب کی جانب سے کہ میں اپنی بیماری کی وجہ سے وہ بیمار کہ میں اپنی بیماری کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہوں لیکن ناظرین یہ بہت سارے سوالات ان کی اسٹیٹمنٹ اٹھا دیتی ہے کہ اگر بیماری کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں تو وہ کسی کو پہلے معلوم ہوتا یا اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ ان کی چونکہ شادی تھی دسمبر میں اگر اتنی ہی ان کو خودکشی تو ان کی شادی کی تاریخ جو ہے وہ کس طرح سے تیہ تھی اور بہت سارے اس کے علاوہ بھی سوالات جو ہیں وہ لوگ اٹھا رہے ہیں لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی پریشر کی وجہ سے کسی حکومتی پریشر یا کسی دارے کا پریشر تھا یہ ایک بحث سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر شروع ہو چکے کہ کسی خاص پریشر کی وجہ سے علیم تریل صاحب نے یہ عمل کیا ہے انہوں نے خودکشی جو ہے وہ کی ہے تو یہ دیکھنا ہوگا جیسے جیسے پولیس کی جانب سے جیسے 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 باقی جو ادارے ہیں جو جو اس کو انمیسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کی جانب سے جیسے جیسے ہمارے پاس مزید معلومات آتی ہیں ان کے فوس مارٹم کے بعد ان کی باقی تحقیقات کے بعد جیسے جیسے ہمارے پاس معلومات اس حوالے سے آئیں گی آپ کو پہنچاتے رہیں گے ناظرین اس سے پہلے عمر لیاکت صاحب کا واقعہ بھی ہم نے دیکھا لیکن ان کی زندگی کا ایک پاس منظر تھا پچھلے کوئی شرسے سے ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ بڑے ڈپریس ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی تھیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں تھے لیکن علیم ترین صاحب جو تھے ان کا ابھی تاکیب تدائی معلومات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ سکینڈل یا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ جس وجہ سے جس پریشر میں یہ جو ہے وہ اس طرح جیسے مزید رپورٹس ہیں کہ جیسے جیسے مزید تحقیقات سامنے آتی ہیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے اجازت دیجئے اگلے ویلوگ تک کے لیے اللہ حافظ